السلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہو اردو ٹوٹوریل یوٹیوب چینل فرینڈز آج پھر ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو کمپیوٹر نوٹ پیٹ کی ایک بہت زبردست ٹک کے بارے میں بتایا جائے گا جو سو فیصد آپ نہیں جانتے ہوں گے جی ہاں فرینڈز نوٹ پیٹ کو تو ہر کو استعمال کرتا ہے کوئی ٹیکسٹ کو سیو کرنے کے لیے تو کوئی کوڈنگ کے لیے لیکن شاید آپ اس کے زبردست فیچر سے ابھی تک واقف نہیں ہیں تو فرینڈز فرض کریں کہ آج آپ نے نوٹ پیٹ کی فائل میں کچھ سیو کیا اور اس کے بعد کل کچھ سیو کیا یا پھر آپ ڈیلی اس فائل میں کچھ نہ کچھ سیو کرتے رہتے ہو لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ بتا سکتے ہو کہ فلان تریح کو آپ نے اس میں کون سا ڈیٹا سیو کیا تھا تو آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم اس ٹرک کا استعمال کر کے اس بات کا پتہ بڑی ہی سانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ کون سی ڈیٹ کو ہم نے اس فائل میں کون سا ڈیٹا سیو کیا تھا سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز کے لیے گنٹی کے نشان پر کلک کرو تو چلیں جی میں اپنے کمپیوٹر کے ڈیسکٹوپ پر نوٹ پیڈ کی فائل کو کریئٹ کر لیتا ہوں تو اس کے لیے میں سیمپلی رائٹ کلک کر کے نیو والی اوپشن پر کلک کروں گا اور اس کے بعد نیچے ٹیکس ڈاکرومنٹ والی اوپشن پر کلک کر دوں گا اور یہ میری نوٹ پیڈ کی فائل کریئٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد سیمپلی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ڈیٹا سیو کرنے کے لیے اس کو اوپن کرتے ہیں اور ادھر کچھ بھی ٹائپ کر کے سیمپلی اس کو ادھر سے سیو کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ادھر سے کلوز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ضرورت پڑھنے پر ہم دوبارہ اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے نیچے دوبارہ ہم کوئی ڈیٹا انٹر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح اس کو سیو کرنے کے بعد ادھر سے کلوز کر دیتے ہیں لیکن اب ہم یہ نہیں بتا سکتے یا بتا نہیں پائیں گے کہ ان میں سے کون سا ڈیٹا ہم نے کس طریق کو انٹر کیا تھا تو چلیں جی اب ہم اس ٹرک کا استعمال کر کے چیک کرتے ہیں جو کہ ہمیں یہ بتائے گا کہ فلان ڈیٹ کو کون سا ڈیٹا آپ نے ادھر سیو کیا تھا تو ادھر سے میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں تو جب بھی آپ نے نوٹ پیڈ کی کوئی فائل کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے جی ڈاٹ ڈاٹ ڈاو ڈی یہ تمام آپ نے بڑے لفظوں میں لکھنا ہے اور اس کے بعد انٹر کر کے نیچے آ جانا ہے اور ادھر آپ نے کچھ بھی ٹائپ کر دینا ہے جو بھی آپ ادھر انٹر کرنا چاہتے ہیں تو فرض کریں جی میں نے ادھر لکھ دیا سبسکرائب ٹو مائی چینل اور اس کے بعد میں سیمپلی اس کو سیو کرنے کے بعد ادھر سے میں کلوز کر دوں گا اب دیکھئے گا کیا ہوتا ہے میں یوں ہی اس فائل کو اوپن کروں گا تو آپ دیکھو گے کہ میں نے جو لکھا تھا سبسکرائب ٹو مائی چینل اس کے نیچے آٹومیٹکلی ڈیڈ اینڈ ٹائم آ چکا ہے اور یہ کمال ہے اوپر اس چھوٹے سے کوڈ کا تو چلیں جی میں اسی طرح ایک اور جملہ لکھ لیتا ہوں اور یہ دیکھیں جی میں نے اردو ٹوٹوریلز ٹائپ کر دیا اور اس کے بعد میں اس کو سیو کروں گا اور پھر ادھر سے میں اس کو کلوز کر دوں گا اور اب میں دوبارہ اس کو اوپن کروں گا تو آپ دیکھو گے کہ اس کے نیچے ڈیٹ اینڈ ٹائم شو ہو رہا ہے تو فرنڈ مجھے پوری امید ہے کہ نوٹ پیڈ کی یہ ٹرک آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ثابت ہوگی تو اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک تو ضرور کرنا ہے آپ نے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ